عذاب ناظری ساحل آن لائن میں دیکھئے ملک بھر سے جڑی اہم اور ضروری خبریں فٹا فٹ انداز میں 6 ڈیسمبر کو بابری مسجد کی شہادت کو لے کر مختلف مقامات پر مسلمانوں نے کیا اتجاجی مظاہرہ عیدر آباد میں خواتین نے سنبھالا مورچا گھروں سے باہر نکل کر بابری مسجد کی بازیابی کے لئے اجتماعی دعا اور قومت نازلہ کا کیا احتمام بولی خواتین ہرگز پھولی نہیں جائے کہ قانون کے رکھوالوں کی موجودگی میں کھی گئی بابری مسجد کی نظامی کاروائی آنے والی نسلوں کو میتاریخ سے کیا جائے گا واقف مسجد کی بازیابی کے لئے جد و جہد ہمیشہ جاری رکھنے کا بھی ظاہر کی آزم اتر پر دیش میں اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اندوی شدت پساندہ 6 ڈیسمبر بابری مسجد کے شہادت کے دن مطورہ میں واقعی عیدگا شاہی مسجد میں حنوان چالیسہ کا پارٹ کرنے کی دمکی دے کر کی حالات کشیدہ کرنے کی کوشش عیدگا سمیت شہر پر میں سخت کیا گیا سیکیورٹی کا بندوبائس دفعہ 644 کا بھی کیا گیا نفاث 6 ڈیسمبر 1992 کو ہی شہید کی گئی تھی تاریخی بابری مسجد مطورہ میں جاری تناؤ کے بھی شاہی مسجد کے قریب ایک شیدت پسند ہندو کو تحویل میں لے گئی پولیس کانور کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی کر رہا تک کوشش پولیس نے کی بروقت کاروائی بولی انتظامیات سیکیورٹی اور حفاظتی بندوبس کو لے کر سپریم کورٹ کے حکم کی کی جائے گی تامیر مدہ پدیش کے بعد اب راجستان پہنچ چکی ہے راہول گانڈی کی قیادت میں کنگریس کی بھارت چھوڑو یاترہ ریاست میں آج دوسری دن چاولی گاؤں سے کی گئی یاترہ کی شروعات سیکھوں کارپران اور پارٹی لیڈران نے راہول گانڈی کا کیا پرتباک استقبال اپنے خطاب میں ایک بار پھر راہول گانڈی نے بی جے پی اور آر ایسد پر سادہ نشانہ کہا خواتین سے سب نفرت کرتے ہیں بی جے پی اور سنگ سے جڑے لوگ جیسی آرام کے وجہ اس دن جیس شریرام کا ہی دیتے ہیں نعرہ پچھلے نبی دنوں سے راہول گانڈی پیدل یادرہ کر کے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا دے رہے ہیں پیغام گزرات میں پولنگ ختم ہونے کی ایک دن بعد ہی پولیس نے ٹی ایم سی کے قومی صدر ساکیت گوکالے پر قصہ شکن جات جائپور ائرپورٹ سے کیا گرفتار ٹویٹ کر کے پولے ٹی ایم سی رکھنے پارلیمنٹ ڈیریک آب رائے موردی پول سانیہ کو لے کر کی گئے ایک ٹویٹ کی وجہ سے کی گئی ایک گرفتاری کاروائی کو بی جے پی کے سیاسی انتقام سے کیا تابیر آسام کی کریم گنج میں مرشیات کے خلاف پولیس نے کی بڑی کاروائی مصدقہ خبر موصول ہونے پر ایک ٹرک سے برامند کیا گیا چار سو کلو گانجا چالیس لاکھ روپے بتائی جاری ہے برامند کرتا گانجے کی قیمت ٹرک میں بنایا گیا خوفیہ کمپارٹمنٹ میں چھپا کر کی جاری تھی تذکری کی کوشش پولیس نے گانجا اور ٹرک کو ضبط کرنے کے ساتھ ہی ڈرائیور کو بھی کیا گرفتار ترکیاتی کاموں کے دعووں کے بیٹ مدیہ پردیش کے دہی علاقوں میں خستہ طبی صورتحال کی کولی پول سانیہ جبلپور کے شاپورہ کمیونٹی ہیلس سینٹر کی آئی ریتنگیز تصاویر مریضوں کے علاج کی جگہ آبارہ کتوں کا ٹھکانہ بن گئے ہیں ہسپیٹل کے وارس مریضوں کے بستروں پر باقاعدہ سودے دی کے کتے دیر رات علاج کے لئے ہسپیٹل پہنچے مریض کے لئے بیٹ تک دستیاب نہ ہونے پر ویڈیو بنا کر کی گئی وائرل بیٹ پر آوارہ کتوں کی قبضے اور سٹاف اور ڈاکٹروں کی غیر موجودگی پر ست تشویش کا کیا گیا اظہار وائرل ویڈیو کے بعد چیف میڈیکل ہیلتھ آفیسر نے مطالقہ بلوک میڈیکل آفیسر کو نوٹیس بھیج کر مانگا جواب خاتھیوں کے خلاف ست کاروائی کا دیا بھروسہ کرناڈکس دلہ منڈیا کے سری رنگا پٹنا میں آنومان جہنٹی کی ریلی کے دوران ہندووں نے کی حالات کشیدہ کرنے کی کوشش جبرل مسلم شخص کے نیزی گھر پچھا گیا ایک بھگواداری نوجوان ہرے بھچم گتار پھینک کر لہرائی زافرانی جنڈا سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ویڈیو معاملوں کو لے کر سارفین تعلقہ انتظامیہ اور سرکار کی کارکندگی پر اٹھا رہے ہیں سوال مسلم کمیونٹی کی جانب سے شکایت کرنے کے بعد ہندوی ڈاگرن فیدی کے ایک چار میمبران کے خلاف کر اس نے دچ کیا فائی آر محول بگاڑنے کی کوشش کرنے والے ملزیمین کے خلاف اب تک کسی طرح کی بھی کاروائی کی نہیں ہے کوئی خبر مسلسل سنگین روز تیار کرتا جا رہا ہے کرناٹک اور مہاراشتہ کے سرادی علاقے کا تنازہ بیلگاوی میں مہاراشتہ کے وزیر قیامت کے خلاف کنرہ عامی تنظیموں نے کیا احتجاج مظاہرہ گالج میں ایک کنرگا طالب علم پر حملے کی بھی مظاہرین سخت الفاظ میں مضمت کر کے خاتی طالب علموں کے خلاف کڑی کاروائی اور وزیر قیامت پر روک لگانے کا کر رہے تھے مطالبہ احتجاج کے دوران مہاراشتہ نمبر پریٹ کی متعدد گاڑیوں میں بھی کی گئی توڑ پورٹ پہنچایا گیا بالی نقصان بیلگاوی میں سخت سیکیورٹی کا کیا گیا بندوبست سخت مخالفت کے بیٹھ مہاراشتہ کے وزیر شمبو راج جسائی نے اپنے بیلگاوی دورے کو منصوب کرنے کا کیا اعلان ڈاکٹر پی آر امبیٹکر کی برسیق مناسبت سے لارڈ آرڈر کی صورتحال کے بقا کے لیے فیصلہ لینے کا دیا حوالہ بیلگاوی کے ڈیپیٹی کمیشنر نے بھی حالات کے پیش نظر پہلے سے ہی مہاراشتہ کے تین لیڈران کے ظلہ میں داخلے پر آئیت کی تھی پاپن دی بیما کو ریکاون تشدد معاملے میں ہائی کورٹ کے فیصلے پر متنازے فلم ساز ویویک اگنی اوتری کے تفسرے کا معاملہ اگنی اوتری نے دلی ہائی کورٹ سے مانگی غیر مشروط معافی سولہ ماہ دوازہ تیس کی سنوائی میں حاضر ہو کر بزاتے خود معافی مانگنے کا عدالت نے دیا حکم بیما کو ریکاون تشدد کیس میں چیف جسٹیس ایس مور لیدر کی جانب سے دی گئی اوتب نولوکہ کی زمانت کے فیصلے کے خلاف ویویک اگنی اوتری نے ٹوئٹ کر کے قیادہ جب سرا اندرپردیش ویشاقہ پٹنم کی ایک کالونی کے گھر سے برامت کی گئی سڑی کے لیے حیرت میں نامعلوم خاتون کی راش پلاسٹک کور اور بلینکٹ کے ذریعے بانک کر ڈرم میں چھپا کر رکھی گئی تیلاش موت کو دیر سال کا طویل عصہ گزرنے کا لگائے جارہا اندازہ گھر مالک کو بقایا عدا کیے بغیر بیوی کے حاملہ ہونے کا حوالہ دے کر جون دو آزار اکیس کو روانہ ہوا تا کراہ دار گھر مالک کو بقائے آدھا کیے بغیر بیوی کے حاملہ ہونے کا حوالہ دے کر جون دو آزار اکیس کو روانہ ہوا تھا متعلقہ گھر کا قرائدار شخص دیر سال کا عرصہ گزرنے کے بعد مکان مالک کی جانب سے گھر کھولنے کے بعد معاملے کا واقعہ سا تادر ٹیمو کو تشکیل دے کر معاملے کی تحقیقات کرنے میں جوٹے پولیس پنجاب سے سامنا آئی لوگوں کی خودگرضی کی تشویشناک تصاویر فتہ کر صاحب میں بے قابو ہو کر پلڑ گیا سیپ کی پیٹھیوں سے لدہ ڈرک حادثے میں شدید زکمی ڈرائیور کی مدد کے بجائے سیپ کی پیٹھیاں لونٹنے میں مصروف دیکھے بے ہیس لوگ سوشل میڈیا پر ویڈیو گردش کرنے کے بعد دو سمازی کارکنان نے کی پہل مقصان کی برپائی کے لیے متاثرہ سیپ کاروباری کو نو لاکھ روپے کا چیک سوپ کر مدد کا بڑایا ہاتھ ملک میں بڑھتی بے روزگاری اور مہکائی کو لے کر سابق جینیو سٹوڈنٹ یونین سدر اور کانگریس ریڈر کنیہ کمار نے ایک بار پھر پیم مدی پر کساتن مدی ہے تو ممکن ہے کے نعرے کو بتل کر مدی ہے تو مہکائی ہے کا دیان نیا نارا بولے کنیہ زیادہ دیر تک اپنے سوالات نہیں بھولا سکتا ہے ملک بہت جلد مدی مدی کے بجائے ملک بھر سے مہکائی مہکائی کی اٹھی کی آواز مدی ہے تو مہنگائی ہے یہ بات وہ بولیں گے مدی مدی کی جگہ جو ہے مہنگائی مہنگائی چلنائیں گے ہم کو اس بات کا بھروسہ ہے اور دیش اپنے سوالوں کو بہت دیر تک بھلا کے نہیں رکھ سکتا ہے اور دیش کا سوال روزی روٹی کا سوال ہے کپرا مکان کا سوال ہے ان سوالوں کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں اور ہمارا یہ سنکلپ ہے کہ ہر حال میں ہم دیش کو جوڑ کر کے رکھیں گے کسی بھی استطیق میں دیش کو بٹنے نہیں انجمن کالیج فر وومن بھٹکل کی طالبات نے اس میں روایت ان سال بھی یونیورسیٹی سطح پر بہترین کارکتگی کا کیا مظاہرہ بی ایس سی کی طالبہ ختیجہ زہر اپندین فروغ آجائب ختیجہ سمرین شاوندری اور آلیا بانو خان نے ویجے پورا یونیورسیٹی سطح پر بیترتی پہلا دیسرا آٹھوہ دسوہ مقام حاصل کر کے انجمن اور بھٹکل کا روشن کیا نام تو ہی بی کام کی طالبہ آئیشہ سودار اپندین نے بھی یونیورسیٹی میں حاصل کیا نوہ مقام کالیج پرنسیپال سمیت انجمن دیزامیان ایم تیاری مقام حاصل کرنے والی طالبات کو مبارک بات پیش کریں کیا اطلاق زائی